کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کیا عذاب ہے ایک عظیم ہستی ایک عظیم شفیت ایک عظیم شفیت سلام علیہ ورائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم قد صدقتر رویا تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر یا ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے اور جہاد کرو اللہ کے رام میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ کسی اور مقصد کے لیے جی جہاد کو آپ جہاد فیسہ بیلی اللہ نہیں کرتے انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام انسان کی حیثیت باربرداری کے اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی ہے وہ انسان کہتے ہی نہیں صبح سے شاہد تک کمر توڑ دینے والی محلت جو کر رہا ہے اور پھر بھی دو ہمت کی روڑی دوری نہیں چل رہی ہے آپ تو مقوع رکھتے ہیں کہ وہ انسان لڑ لگائے گا آپ کو کھڑے ہوگا موسیقی اللہ علیہ محمد موسیقی 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 انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیراہنس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے موسیقی درچہ پت ہے نمارا کی آستینوں میں مجھے ہے حقم اعزام تشوانیوں کا سامنا ہے سخت ترین جب تک اس دنیا میں شر اور بدی کا وجود باقی ہے تب تک وہ مطلوبہ دنیا ظہور پذیر نہیں ہو سکتی اس دنیا کے حصول کے لیے ہمیں ان خطرناک فتنوں کی سر کو بھی کرنا ہوگی کیسی فرم نے جناب سلیمان فتنہ جنات اور شیعاتین اے لوگو ہمیں ایک انتہائی سخت اور کڑی آزمائش کا سامنا ہے دنیا کے دروازے جنات اور شیعاتین پر کھول دیئے گئے ہیں اب تک وہ انسانوں کو صرف وسوسوں میں مبتلا کرنے پر قادر تھے لیکن اب وہ برائے راست ہم پر اثر انداز ہوں گے اور نتیجتا ہر قسم کی برائی اور شرح ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی یہ شیطانی طاقتیں اپنی تمام ترکوتوں کے ساتھ حملہ ور ہوں گی جن کی پہلے انہیں اجازت نہ تھی ایک بہت بڑا خطرہ ہماری گھات میں ہے جس کے لئے آپ سب کو ہوشیہ رہنا ہوگا لیکن شیطانی حملے بائیمان انسان کے مقابل کبھی کارگر ثابت نہیں ہوتے بس آئیں متحد ہو جائیں اور خود کو خالصت اپنے خالق کے لئے وقف کر دیں پروردگار کی رحمت کے دروازے اس کے بندوں پر ہمیشہ کھلے رہتے ہیں میں آپ سخصے چاہوں گا کہ تقوی اختیار کریں اور فرمان رسول خدا کی اطاعت کریں تاکہ فتنوں کے شر اور شیطان کے قطرے سے امان میں رہیں تقوی اور اطاعت پیمبر خدا ہی ہمارا ہتھیار ہے واحد ہتھیار بلا وجہ نہیں جنابی یوئیل دشمن ہم سے نزدیک ہو رہا ہے اور شیاطین ہم پر اثر انداز ہو رہے ہیں اے لوگو ہوش کے نہ خن لو ہمیں خطرے کا سامنا ہے جھوٹ سے پرہیس کریں دھوکہ نہ دیں یتیموں اور محتاجوں کا حق ادا کریں کہیں حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں یا دوسروں کے مال پر نظر رکھیں سود مت کھائیں سود مت لیں تاکہ شیطان آپ کو کوئی گزن نہ پہنچا سکے آئیں اس خدا مہربان کی پناہ میں آ جائیں اور اس کی بارتاہ اداعت سلیمان اس وقت جو زیادہ خطناک ہے اداعت سلیمان ہے اور اسی بارت کو اس کی شکست کا سبب نہ چاہیے خدایہ اے میرے معبود اور منتحہ مقصود اے میرے یار و مددکار اے میرے مل جہو ماوہ تیرے سوا کوئی پناہگاہ نہیں ہے میں اپنی ہر داد و فریاد فقط تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تاکہ فقط تُو جو میرا پروردگار ہے میری نجات کا سامان کرے خدایہ یہ تیرے کرم کے منافی ہے کہ تُو مجھ جیسے کمزور و ناتوا کو خون خار دشمنوں کے چنگل میں یکو تنہا چھوڑ دے کہ وہ بھلائیں مجھ پر بری طرح ٹوٹ پڑیں اور جسے سست سے تُو نے مجھے سر فراز فرمایا ہے اسے خاک میں ملا دے بارِ الہا ہمارے دلوں کو دوبارہ اپنی ایمان کی نور سے منور فرما دے تاکہ ہم تیری خاطر دشمنوں اور مفسدوں سے جنگ کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور شیطان پر غالب آ جائیں پروردگارہ یہ لوگ آئے دن تیرے موجزات دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے گناہ ان کی آلودگی نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اور ان کے قلوب کو تحریک یہ خدا پرستی کی جڑوں کو زمین سے اکھار بھیکنے کے مسمون مسائم رکھتے ہیں خدایہ ہم تیری راہ میں جان جانے سے خواستہ نہیں لیکن ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ فتنہ کرتے تیری حکومت میں فتنہ و فساد نہ پیدا کرتے ہیں اور یقین انہی یہ تجھے کبارہ نام پروردگارہ ایک بات پھر ہم پر اپنی رحمت ناصر فرماؤں اور ہماری مسئلت فرماؤں کہ تُو بہترین مسئلت کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے جہاد اصل جہاد کی جو انسان کے وجود میں سرائط کر جائے تو خون کی طرح کردش کریں پورے وجود کو کرتے ہیں پورے وجود میں تبدیلی لائے کا انطلاب لائے ازادی رائے یہ وہاں بھی لیمٹڈ ہے آپ اپنی رائے سے کوئی اس کے بارے میں کومنٹ کریں گے تو آپ گردنزر کھلی ازادی اور چھوٹی نہیں ہے جی کہیں نہ کہیں لیمٹس ہوتی ہیں اور ویسے بھی ایک اصول بھی ہے کہ جو دوسروں کے دل کی ازاری کا باعث بنے وہ چیزیں نیتے ہیں اور ان خاکوں کے ذریعے جس طریقے سے مسلمانوں کی دلازاری ہوتی ہے وہ تو اس کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ شاید اس کو ہم لفظوں میں بیان نہ کر سکیں اللہ عزوجل کی شریعت ہی کے پابند ہیں جس نے بغیر حق کے کسی نفس کے قتل کو حرام ٹھہرایا ہے چاہے دشمنان دین کی نفرت و دشمنی حد سے بڑھ جائے اور چاہے ان کی جانب سویشت و بربریت کی انتہا ہو جائے مگر اس سب کے مقابلے میں اللہ عزوجل کا دین اس پاس سے نہایت آلہ و عرفہ ہے کہ ان دشمنوں کی رزیل حرکات کا جواب اس پست سطح پر اتر کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا و کرم کا حصول دیگر تمام مقاصد سے عالی پر موزز تر ہے اے مصطفی خاک میں اثبت کو ملا دے کلیفہ خلیفہ 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 اور پر مصطفی کیونکہ خلیفہ اللہ کسی خلیفہ خلیفہ کسی اللہ شکریہ کنند تک بہت جوڑی مجھے جوڑی مجھے